دوستو آج ہم جاننے والے ہیں کلیوک کے انس سے جڑی کچھ خاص باتوں کے بارے میں جنہیں سننے کے بعد آپ کے بھی ہوش اڑنے والے ہیں کیونکہ اس دوران آپ کو کچھ ایسی باتیں پتا چلنے والی ہیں جو واقعی میں حیران کر دینے والی ہیں آخر کب ہوئی تھی کلیوک کی شروعات ان سبھی یوگوں کو کس حساب سے دیکھا جاتا ہے یوگوں کے چرن کتنے ہوتے ہیں کیسے پتا لگایا جاتا ہے کہ ان یوگوں کا کیا حال ہے اور ابھی ہم کس یوگ میں جی رہے ہیں کیا ہم کلیوک میں جی رہے ہیں اگر ہاں تو پھر اس یوگ کے بعد کون سا یوگ چالو ہوگا آخر کن وید پرانوں میں لکھا ہے کہ کلیوک دو ہزار پچیس کو پوری طرح سے ختم ہو جائے گا اگر ایسا سچ میں ہوا تو اس دنیا کا کیا ہوگا اگر آپ اپنی جاننا چاہتے ہیں ان سبھی سوالوں کے جواب تو کہیں مت جائیے بنروی ہمارے ساتھ بیڈیو میں اینڈ تاک دوستو کلیوک کے انت کو سمجھنے سے پہلے ہم اس کی ٹائم لائن کو سمجھنا ہوگا مہا بھارت میں ہنمان جنہیں پانڈب بھیم کو یوگ سائیکل کے کہانی سنائی تھی انہوں نے بتایا تھا کہ ساتیوک کا نام ساتیوک اس لیے تھا کیونکہ اس میں ایک ہی دھارم تھا اور سبھی لوگ پبتر تھے اس یوگ میں دھارمے کا نشتھان کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں تھی اور نہ ہی اس سمجھ میں غریبی اور امیری تھی اس کے علاوہ اس سمجھ پر کوئی بیماری بھی نہیں تھی اس سمجھ سب کچھ من کی شکتی سے پرابت ہو جاتا تھا اس کے بعد آیا تریتا یوگ دوستو تریتا یوگ میں ہی یگے کرنے کی شروعات ہوئی تھی اور یہی سے دنیا کی آتما لال رنگ میں رنگنے لگی تھی اس کے چلتے یوگ کا ایک حصہ کم ہو گیا اس کے بعد انسانوں نے سچ کو خوجنی کی کوشش کی جس میں انہوں نے دھارمے کا نشتھان شروع کر دیے اس سمجھ کے لوگ تپ کر کے اور بلے چڑھا کر اپنے کھشائیں پوری کرنے لگے اور دوستو تریتا یوگ کے بعد شروعات ہوئی تھی دعا پر یہ یوگ کی اس یوگ میں دنیا کی آتما پیلے رنگ میں رنگی تھی اور اس سمجھ تک یوگوں کا آدھا حصہ کم ہو چکا تھا دعا پر یوگ کے دوران ویدو کو چار حصوں میں توڑ دیا گیا کچھ لوگ چار ویدو کے بارے میں جانتے تھے وہی کچھ لوگوں کو اس کا کم گیان تھا لوگوں کی من کی شکتی کم ہوئی ستی کی کمی ہوئی بیماری اور سمجھچائیں بڑھنے لگیں اب دوستو آپ سوچ رہے ہوں گے کی کلیوگ کے انت سے اس ٹائم لائن کا کیا لے نہ دینا تو دوستو کلیوگ ہی ان سبھی یوگوں کا انت ہے جن میں دھرم کا آخر حصہ بچا ہوا ہے یعنی ہنمان جی کی باتوں سے ہمیں یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ کلیوگ میں نیتی کا ایک حصہ بھی بچا ہوا ہے جو کی گولڈن ایج یعنی سونے کے یوگ کی شروعات کے ساتھ پھر سے پورا ہوگا اس ٹائم لائن سے ہمیں یہ پتا چل گیا کہ ہر یوگ میں اپنے اپنے دھرم اور گنوں سے اس کا چالن ہوتا ہے تو کلیوگ کے آخر میں ایک نیا یوگ یعنی ستیوگ ضرور شروع ہوتا ہے آپ کو بتا دیں کہ کلیوگ کو دا ڈاک ایز کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کیونکہ اس میں لوگ بھگوان سے کافی دوری بنا کر رہتے ہیں ہندو دھرم یوگوں کو ایک بیل یا بل کے جریعے پردرشت کیا گیا ہے مطلب ستیوگ میں اس بیل کے چار پیر ہوتے ہیں اور ہر ایک بیتے یوگ کے ساتھ اس بیل کا ایک پیر کم ہو جاتا ہے جو کی اب ہی ہم نے سمجھایا آپ کو بتا دیں کہ اب اس سمیں یعنی کلیوگ میں اس بیل کا صرف ایک ہی پیر بچا ہوا ہے یعنی جب کلیوگ ختم ہوگا تو اس بیل کا اپنا پرانا سوروپ اسے واپس مل جائے گا دوستو اب جب ہم کلیوگ کے رہسیوں کے بارے میں جاننے کیلئے آگے بڑھیں تو پتا چلتا ہے کہ آر اے بھٹ نے سوریہ صدھانت نامک سنسکرط ایسٹرونومکل سندھیوں کے آدھار پر کلیوگ کی شروعات کی تاریخ نکالی تھی اس کے انوصار کلیوگ کی شروعات میں بدھ شکر منگل رہسپتی اور شنی گرہ یہ پانچوں گرہ ایرس راشی کے سونی دگری میں ایک ساتھ مل رہے تھے اور آر اے بھٹ نے اسی کے آدھار پر سترہ اور اٹھارہ فروری ایک تیس سو دو بیسی کو کلیوگ کی شروعاتی تیتھی کے روپ میں نردھارت کر دیا تھا لیکن کیا آر اے بھٹ کی یہ گڑیت کلت تھی کیونکہ آج کے سیمولیشن اور ریچارڈ تھومسن کی ایک ریسورس دوارہ پتا چلتا ہے کہ سترہ اور اٹھارہ فروری ایک تیس سو دو بیسی کو یہ سبھی پلینٹس جیرو ڈگری کے ایرس میں تھے ہی نہیں یہ سبھی پلینٹس ایک ساتھ کنجکشن میں نہیں تھے بلکہ یہ پلینٹس ایرس پائیسس اور ایکویریس راشی میں تھے اس کا مطلب ہے کہ آر اے بھٹ کے دوارہ نردھارت ایرس کے شونی ڈگری پر ایک تیس سو دو بیسی میں گرہوں کا ایک ساتھ ملنا کبھی ہوا ہی نہیں تھا لیکن دوستو کیا مانا جا سکتا ہے کہ آر اے بھٹ نے اپنی گڑیت میں کوئی غلطی کی تھی نہیں ان کی گڑیت میں کوئی غلطی نہیں تھی کیونکہ سج تو یہ ہے کہ پورے سدھانت میں کہیں بھی نہیں لکھا ہے کہ کلیوک کی شروعات میں ایسا گرہ ملن ہوا تھا بلکہ سوریہ سدھانت میں ساف ساف لکھا گیا ہے کہ گرہ ملن ایریس کے شونی ڈگری میں کلیوک کی آخر میں ہوتا ہے یعنی اس حساب سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ آر اے بھٹ کے ریسارچ اور گڑیت بھلی ہی لیمٹیڈ تھی لیکن سوریہ سدھانت کے حساب سے انہوں نے ایک دم صحیح تاریخ نردھارت کی تھی دوستو جیسا کہ سوریہ سدھانت میں لکھا گیا ہے کہ گرہ یوگدہ ستیگ میں انت میں ہوگی لیکن ہندو جوتش میں ایک الگ بات یہ ہے کہ گرہ یوگدہ ایک ڈے اینڈ نائٹ آف برہم کی شروعات میں ہوتی ہے جس میں ہزاروں یوگ سائیکل شامل ہوتے ہیں لیکن دوستو کیا ایک تیس سو دو بیسی کی اس قلیوک کے تاریخ کی کوئی صحیح آدھار بھی ہے کیونکہ جب اس تاریخ کا کسی بھی سنسکرط میں پانچ سو سی سے پہلے کوئی ذکر نہیں تھا تو پھر آرے بھٹ نے اس تاریخ کو کہاں سے خوز نکالا کیا آرے بھٹ نے خود ہی اس تاریخ کا کیلکولیشن کیا تھا دوستو ٹیکسٹ آرے بھٹیے میں اس تاریخ کا صحیح ڈیفنیشن موجود ہے جس میں آرے بھٹ نے لکھا ہے کہ یہ ٹیکسٹ کلیوک کے بھی تین ہزار چھے سو سال بات تیار کیا گیا ہے اس کے علاوہ اس یوگ کا وستار کرنے والے لوگ بھی اسے لے کر کافی وچار سامنے لاتے ہیں اس کے باوجود بھی کلیوک کے شروعات اور انت کی تاریخیں اندھیرے میں ہی خوئی ہوئی ہیں کلیوک کی شروعات کے تاریخ اکتیس سو دو بیسی مانی جاتی ہے یعنی مہا بھارت کے مہا سنگرام سے لگ بک پینتیس سال بعد یہ تاریخ ماین کلنڈر کی گریٹ سائیکل کی شروعات ہے جس کی پروپوز تاریخ اکتیس سو چودہ بیسی کے قریب کی ہے اب کیا صرف یہ ایک کوئنسیڈنٹ ہے یا پھر ان دونوں کے بیچ کوئی گہرہ راز چھپا ہوا ہے دوستو آپ کو بتا دی کہ مہا بھارت اور منصرمتی کے انصار یوگ سائیکل کے عبدی کو بارہ سو سال مانا جاتا ہے وہیں یوگ تیسور جنہیں بھی اپنی کتاب میں یہ بتا ہے کہ یوگ سائیکل پورا چوبیس ہزار سال کا ہوتا ہے جس میں ایک اسنڈنگ سائیکل بارہ ہزار سال کا ہے اور دوسرا ڈسنڈنگ سائیکل بارہ ہزار سال اس لیے جب ہم ستیوک سے قلیوک کے بارہ ہزار کے ڈسنڈنگ سائیکل کو پورا کرتے ہیں تو یہ سیکوینس اپنے آپ کو ریورس کرتا ہے اور قلیوک کے ستیوک کے بارہ ہزار کے اسنڈنگ سائیکل کی شروعات ہوتی ہے یعنی اگر ہم سنسکرط کے گرنتوں کے حساب سے عبدیوں کو سمجھیں تو کیلکولیشن کچھ ایسی ہوگی برہم بیورت پران میں بھگوان کرشن اور گنگا دیوی کے بیچ ایک باتچیت کا ذکر کیا گیا ہے جہاں سرکرشن کہتے ہیں کہ قلیوک کے پانچ ہزار سال کے بعد ایک نیا گولڈن ایج شروع ہوگا جو دس ہزار سالوں تک شلے گا بتا دیں کہ آج ہم تین ہزار چھے سو چھے ستر بیسی میں شروع ہونے والے قلیوک کے انت کے بہت نزدیک ہیں اور قلیوک کے انت کے بعد تین یگنوں یگ ہوں گے جو نو ہزار سال تک شلیں گے یگ سائیکل کے انسار یگوں کے بیچ سندھیمت کال ہمیسہ سرشٹی کے ہولوکاوسٹ کے ساتھ جڑا ہوا ہے جس میں سبھی سنسکرطیاں ختم ہو جاتی ہیں اور پراکرتقابدائیں آنے لگتی ہیں نئے یگ میں نئی سنسکرطی کے لوگ اپنا یگ دان دیں گے پچھلے ستائیس سو سالوں سے ہم کلیوک میں رہ رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ یہ یگ دو ہزار پچیس میں ختم ہو جائے گا یعنی جلد ہی یگ کانت ہونے والا ہے لیکن اگر یگ کانت آئے گا تو پرلائے اور سبھیتاؤں کی بربادی ضرور لے کر آئے گا ویسے دو ہزار پچیس آنے والا ہے دوستو تو کیا کلیوک کانت ہوگا کیا ہم اس میں مٹ جائیں گے حالانکہ ابھی بھی بہت سے پرشن ہوں گے جو آپ کو پریشان کر رہے ہوں گے لیکن دوستو بات کریں پراچین گرند بھوش مالکہ پران کی تو اس کے حساب سے کلیوک دو ہزار پچیس میں ختم ہونے والا ہے ویسے دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کیا یہ سچ ہے یا نہیں آپ کے جو بھی رائے ہو ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا آج کس ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی and take care دوستو آپ کو سکرین پر ملتے ہیں